دوستو ایک کانسپٹ ہے ایمپیتھی یہ ایک انسان کے جیون میں بہت ضروری ہے اس کے بہت کام آتا ہے وہ آپ کو لوگوں کے بیچ میں پاپلر تو بناتا ہے یا لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں سمان کرتے ہیں لیکن آپ کی لائف میں بھی بہت ہیلپ کرتا ہے تو دوستو بیسیکلی ایمپیتھی کیا ہے ایمپیتھی ایک سیمپل سی چیز ہے کہ آپ ایک پرٹیکل ورڈ سیچویشن میں دوسرے انسان پہ جو بیٹ رہی ہے اس کا احساس کر پاؤ ان کی جگہ اپنے آپ کو محسوس کر پاؤ آپ سڑک پر ڈرائیو کر رہے ہو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی انسان سڑک پہ پڑا ہوا کرہا رہا ہے رو رہا ہے تکلیف میں ایک خون بہ رہا ہے آپ کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا بڑے وچلت ہو گئے چلتے چلے گئے گھر جا کے بھی دکھ رہا تو یہ ہو گیا دیا کا بھاؤ لیکن آپ نے اسی سمیں احساس کیا کہ یہ انسان کتنی پیڑا میں ہے اس کی جگہ میں ہوتا سڑک پہ تڑپ رہا ہوتا مدد کی بھیق مانگ رہا ہوتا تو کیسا ہوتا میں اس کے گھر والوں کی جگہ ہوتا جن کا کوئی اپنا سڑک پہ تڑپ رہا ہے خون بہ رہا ہے مرنے والا ہے ان کی ویدنا کو ان کے دکھ کو سمجھ پاؤ اور گاڑی روک کے اس انسان کی مدد کرو یہ ہے ایمپیتھی سٹیپنگ انٹو سمون ایلسے شوز اور ایمیجنگ یورسیلف ان دیئر پلیس ہاو دیئر فیلنگ یہ سوچنا کی اس انسان کو کیسا لگ رہا ہوگا آپ کے دوست کا اس کے گھر میں جھگڑا ہو گیا اب آپ نے بہت ڈاٹا اب وہ کالیج آیا ہے چڑچڑا گسے میں آتے ہی اس نے آپ سے کچھ الٹا سیدھا بول دیا اور آپ کو بتا تھا کہ اس کی گھر پہ لڑائی ہوئی ہے آپ نے بھی اس کو چار باتیں سنا دی اس کا گصہ اور بڑھ گیا اور لڑائی بڑھ گئی اگر آپ اس سے ایمپیتائز کرتے کہ یار اس کے گھر والوں نے اس کو کتنا ڈاٹا ہے میں اس کی جگہ ہوتا میرے گھر والوں نے مجھے اتنا ڈاٹا ہوتا تو میں بھی چڑچڑا ہو جاتا میں بھی اُلڈی سیدھی باتیں کہہ دیتا تو مجھے اس سے اس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے اس کو اگنور کرنا چاہیے یہ سمجھانا چاہیے یہ ہے ایمپیتی دوستو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں بچپن میں میرا پڑھائی میں انٹرنسٹ بہت کم تھا اور میرا پورا خاندان سکولر تھا خاص کر میرے فادر ان کو گریٹس کا بڑا وہمتہ جیسے بھاگی سب انڈین پیرنس ہوتے ہیں ایک بار کیا ہوا میرے اگزامس تھے اور میں نے پرپیر نہیں کیا بڑی دیر سے جاگا کورس تھا زیادہ تو ان دنوں میں پڑھائی کر رہا تھا ایک رات کو اور میرے فادر بہت لیٹس ہوتے ہیں تو وہ آگئے انہوں نے بھاپ لیا کہ میں بہت سٹریس میں ہوں پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا وہ اصلے بس کور نہیں ہوا کیا پڑھائی نہیں ہوئی کیا میں نے ڈرتے ڈرتے سچ بتا دیا مجھے پتا تھا کہ وہ مجھے چار باتیں سنائیں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں سنائیا انہوں نے یہ بولا تو بلکل بھی چندہ مت کر جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لے بس جو نمبر آئیں گے سو آئیں گے یہ بات سنکے میرا دماغ خلقا ہو گیا ٹینشن فری ہو گیا کانفیڈنس آ گیا اور میں نے اچھے سے پڑھائی کری اور دوستو جب میرا ریزلٹ آیا نا سکسٹیز میں میرے نمبر آیا اور اس سب میں میرے پتا جی نے میرے کو بہت ڈاٹا جب میرے اگزام تھے تب نہیں ڈاٹا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر تب میں نے اس کو ڈاٹ دیا وہ پہلی ٹینشن میں اور ٹینشن بڑھ جائے کہ انہوں نے ایمپیتائیز کیا میری سچویویشن کو سمجھا اور اس سمیں مجھے موٹیویٹ کیا جس سے میرا فائدہ ہوا ورنہ ہو سکتا ہے میں پاس ہی نہ ہو پاتا یہ اور کم نمبر آتے اور جب ریزلٹ آیا تو ڈاٹا کہ تُو نے پورے سال پڑھائی کیوں نہیں کری تو دوستو ایمپیتی آپ کے کلوز سے کلوز ریلیشن ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے ان کو سمالنے میں تو مدد کرتی ہے اور پوری دنیا سے جو آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اس کو بھی سمودھ بنا دیتی ہے اچھا کر دیتی ہے آپ نے کسی انسان کو پروپوس کرا I love you اور اس نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا دوستو ریجیکشن لینا بہت آسان نہیں ہوتا لوگ پاگل سے ہو جاتے ہیں فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگتے ہیں یا خود سے ہی نفرت کرنے لگتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں سے ایمپیتائیز کر پاؤ یہ سوچو کہ اس نے ایک ڈیسیزن لیا ہے میں بیکار نہیں ہوں میں اس کے لئے سوٹیبل نہیں ہوں یہ اس کا فیصلہ ہے کوئی انسان میرے پاس آئے مجھے پروپوس کرنے کے لئے اور وہ میرے لئے سوٹیبل نہ ہو تو میں بھی تو منع کر دوں گا زبردستی ہاں تھوڑی بولوں گا تو اس طریقے سے آپ اس انسان کی بھاونہ کو سمجھ پاؤ گے ان کی نا کو نو کو اپریشیٹ کر پاؤ گے رسپیکٹ کر پاؤ گے اور آگے بڑھ پاؤ گے اور کھالی پروپوزل کے لئے ہی کیوں کوئی بھی انسان آپ کو کسی بھی چیز کے لئے منع کر دیتا ہے اس کو ایکسپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ ایمپیتائیز کر پا رہے ہو تو آپ کو لائف میں بہت آسانی ہو جائے گی اور دوستو جو لوگ ایمپیتی کرتے ہیں دوسروں کو سمجھتے ہیں ان کے جوتوں میں پاؤ رکھ کے دیکھتے ہیں لٹرلی نہیں کہہ رہا تو ان لوگوں کو دنیا کی بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے وہ انسانوں کو observe کرتے ہیں سمجھتے ہیں situations کو observe کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور جتنے زیادہ آپ لائف میں observant بنوگے اتنے ہی mature بنوگے اتنے ہی wise بنوگے اتنے ہی سمجھدار بنوگے دنیا کی سمجھ آ جائے گی آپ بینہ failures کو miseries کو experience کرے ہی ان سے ملی ہوئی سیکھوں کو لے پاؤ گے لوگوں کے لئے problem solver بن جاؤ گے لوگوں کی مدد کر پاؤ گے حل نکال پاؤ گے اور لوگ آپ کو پسند کریں گے اور جو problem solver لوگ ہوتے ہیں وہ نشچنتی لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کی ego ہمیشہ control میں رہے گی کیونکہ آپ دوسروں کا perspective سمجھ پاؤ گے ان کی situation کو سمجھ پاؤ گے دوستو کتنے فائدے گنوا ہوں آپ کو تو دوستو لوگوں کو جیتنے کا اپنی لائف کو بہتر بنانے کا ایک اچھی social life جینے کا سب سے بڑیا طریقہ ہے لوگوں سے empathize کرو ان کی situation کا ان کی بھاوناوں کو ان کی سوچ کو سمجھو اپناو اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھو imagine کرو اور آپ لائف میں بہت آگے بڑھ جاؤ گے لائف میں آگے بڑھنا صرف پیسہ نہیں ہوتا سمجھداری maturity لوگ آپ کی عزت کریں آپ کا سمان کریں آپ سے جڑے رہیں آپ کو پیار کریں یہ سب چیزیں بہت زیادہ count کرتے ہیں دوستو اور ہر چیز کے لیے empathی رکھنا بہت ضروری ہے دیان رکھنا all the best